www.attablique.com The Reviver Of Iman ڈاکٹر نے کہا بھئی جتنے خدمت کرنی ہو کرو ابھی بچے گا نہیں یہ پوزیشن ہو گئی تو سب چچاؤں نے مشورہ کیا ماں کے پاس بیٹھ کر کہ ماں ہم عمر کو بھلا لیں دیوبن سے جگہ سب بھائی موجود ہیں یہاں بہنیں موجود ہیں عمر نہیں ہیں وہ دیوبن میں ہیں تو عمر کو بھلا لیں دیوبن سے تو دادی نے کہا بلکل مت بلانا نہ بھی نہ ہو چکی تھی یہ کہا میں تمہارے چہرے بھی نہیں دیکھ سکتی ابھی تو اور اس کو بھلا ہو کہتا اللہ کا علم حاصل کر رہا ہے اللہ کا نور لے رہا ہے اور اس کو مہا سے یہاں بلانا ساتھ بلکل مت بلانا اب چچا جو ہے مشورہ کرتے تھے کبھی کیا کر رہے ہیں ماں تو منع کر رہی ہے لیکن اب عمر جو ہے وہاں بیٹھا ہے تو ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے ایک ماں کے جنازے میں شریف ہو تو کیا کرنا چاہیے تو دادی ماں جاں سن لیتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ مشورہ کروئی مت یہ مشورہ کروئی مت عمر کو مت بلانا تم لوگ رہو میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا اس کے بعد سارے کے سارے جمع تھے تو ہماری دادے جو ہے ایک دم سے ہسی کھل کھلا کر ایک دم سے ہسی اب ایک دم سے جو ہسی تو سب نے پوچھا ہماری فوپیہ تھی انہوں نے پوچھا ہمارے چچا تھے تایا تھے انہوں نے پوچھا ماں کیوں ہسی ہے یہ فرمایا میں اس لیے ہسی کہ دو فرشتے آئے میرے پاس اور دیو بن سے عمر کو لے کر آئے میں نے اس کا چہرہ دے گا اس سے پیار کیا اور میں نے کہا جا اللہ اللہ تجھے علوہ دے جو قریب میں ہیں ان کو تو میں دیکھ نہیں سکی جو دور ہیں ان کو فرشتے لے کر آئے میں نے دیکھ لیا اب میں جا رہی ہوں اور انتقال ہو گیا یہ ہے کہ قریب میں سب ہے میں کسی کو نہیں دیکھ سکی تھی لیکن دو فرشتے لے کر آئے اور اس کا چہرہ دیکھا میں نے اس کو پیار کیا اس نے مجھے پیار کیا اور میں نے کہا کہ یہ علم مبارک ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اببہ سے کام لیا اب جانتے ہو کتنا کام لیا اللہ نے دنیا بھر میں دیکھ لوگ کے اجتماعات میں آتے تھے یہاں آتے تھے یہاں آتے تھے سارے دنیا میں اللہ نے چمکایا ان کو وہ ماں کی دعا کی بھرکت تھی